اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ ایڈیٹوریل کو ڈان نیوز پیپر کے جو کہ پبلش ہوئے چودہ اپریل کو تالیبان یو این ویمن بین کہ تالیبان نے یو این کے ساتھ عورتوں کو اگوانستان کی عورتوں کو کام کرنے سے منع کیا اس کے بارے میں بتایا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ اس سے کیا مسئلے مسائل در پیش آ سکتے ہیں اور اگوانستان کی گورنمنٹ کے یہ ایکشن کی وجہ سے عورتوں پر کیا امپ ایکٹ آئے گا اور یو این پر کیا امپ ایکٹ آئے گا اگوانستان والوں کو کیا ایکشنز لینے چاہیے یو این کو کیا ایکشنز کرنے چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر سکتی ہے یہاں پہ یہ ایک ڈیپنڈنٹ کلاؤز ہے کہ اگر جب منع کر رہے ہیں اگوانستان کے لوگ اپنی عورتوں کو کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کریں تو اس میں جو تالیبان کی حکومت ہے وہ اپنے پاؤں پہ خود کو لاری مار رہی ہے شوٹنگ دیمسلف ان در فٹ میس کہ اپنے پاؤں پہ خود کو لاری مارنا it is only the latest in the series of regressive anti-women step that hardliner group has taken after capturing کابل in 2021 تو یہ ایک اور جو ہے negative step ہے اورتوں کے خلاف جو کی یہ تالیبان نے لیا ہے جب سے انہوں نے کابل کو capture کیا ہے 2021 میں in december the group has disallowed اگوانستان women from working for the local and international ngos and and over the few past days their ban has been extended to UN کہ دیسمبر میں جو ہے طالیبان نے منع کیا تھا کہ اگوانستان کی عورتیں کام نہیں کریں کسی بھی انجیو کے ساتھ non-government organization either it's local قومی ہے یا بین الاقوامی ہے کسی بھی انجیو کے ساتھ عورتیں کام نہیں کریں گے پر اب یہ جو ان کا منع کرنا ہے عورتوں کو کہ وہ کام نہ کریں وہ اب UN تک بھی پہنچ چکا ہے کہ اب عورتیں جو ہے UN کی جو organizations اگوانستان میں کام کریں ان میں بھی کام نہیں کریں گی reacting to the ban اس ban کے ردی عمل میں the UN officials has threatened United Nations کی جو officials ہیں انہوں نے officers انہوں نے کہا ہے have threatened to scale down their operation in the improved country کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگوانستان میں اپنی operations کو improved country means کہ اگوانستان کو یہاں پر ریفر کیا گیا کہ انہوں نے دھمکی دیئے کہ ہم اگوانستان میں اپنے operations کو اپنے کاموں کو بند کر دیں گے یا کم کر دیں گے if it were to come to this اگر ایسا ہوتا ہے the اگوانستان people would be the first sufferer تو اس میں سب سے زیادہ نقصان ہے اگوانستان کے لوگوں کہ ہی ہوگا یہ یہاں پہ conditional sentence ہے after the ban on the NGOs was initially announced کہ جب پہلی مرتبہ ban NGOs پہ announced کیا گیا تھا many organization had pulled out of the country بہت سارے جو organizations تھی NGOs تھی وہ اگوانستان کو چھوڑ کے چلے گئی تھی the UN mission in Afghanistan has said it can't abide by the fresh taliban addict it is unlawful under the international law UN کے mission اگوانستان انہوں نے کہا کہ وہ اصول کی جو یہ نیا law addict mean law قانون جو taliban نے نکالا ہے اس کی پابندی نہیں کر سکتے abide ویمین سپابندی کرنا یا فالو کرنا because یہ international law کے against جا رہا ہے اس کے لئے international law کے مارکت ہے یہ ایک غیر کانونی سٹیپ ہے while adding that the multilateral body was being forced to make an appealing choice about whether or not to continue to work in اگوانستان تو اس سارے situation کے باد ان کو مجھوین کو ایک appealing mean hole knock appealing choice لینی پڑی کہ ایدر وہ اگوانستان میں کام کریں گے یا نہیں کریں گے Taliban spoke person Taliban کے ایک بندے نے کہا meanwhile has termed the UN ban as an international issue which should be respected by all Taliban والوں نے کہا یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اور کسی کو اس population اور وہاں کی بے بس آبادی کے لیے ان جرنل there are few reasons to be hopeful کہ ان کے پاس صرف چند ہی بجوہ تھی کہ جس کی حجیل ان کو امید کی نظر آت تھی that ruling hardliners have curtailed women higher education and limited number of career women can adopt جو Taliban کی حکومت ایک قطر حکومت jobs کو opt کر سکتی ہیں کون سی قسم کے نوکری کر سکتی ہیں اس کو بھی انہوں نے بہت ہی کم کر دیا ہے کنفائن کر دیا as well as trying very hard to make women disappear from the public sphere اور یہ کوشش کر ہے کہ عورتوں کو جو public سفیر ہے اس سی سی ہی گم کر دیا جیسے کہ یہاں پہ بتائے گیا کہ جو اکیلا اگوانستان ہو جائے گا وہاں پہ ویسے ہی بھوک اور گربت پھیلی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ فیوچر پریڈکشن دی رہے گا اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ یون اگر نکل جاتا ہے تو اس سے مسئلہ وسائل در پیش آئیں گے پرہیپس اب یہاں پہ آپ کو سلیشن بتا رہے مسئل سٹیٹس پاکستان ایران ترکی ان گلف شیخ ٹوم can try talk sense into the طالبان یہ جو ممالک ہے پاکستان ایران ترکی اور جو ہے یہ گلف سٹیٹس یہ کیا کریں can talk and try the sense into طالبان talk sense into یہ ایک ایڈیم جس کا مطلب ہے کہ کسی کو persuade کرنا کسی کو منانا کسی sensible action کے لیے تو یہ ممالک طالبان کو منائیں کہ وہ ایسا ایکشن نہ لیں it must be made clear یہ صاف ہونا چاہیے that ریلنٹ لیس اسللٹ عورتوں پہ یہ ظلم و جبر کیا جاتا ہے جبارہ سوچے پولنگ out اکوانستان اکوانستان سے نکلنے سے پہلے اس کی وجہ سے مرنا کیا ہوگا کہ اکوانستان کے لوگوں کے مسئل مسائل اور بڑھتے ہوئے جائیں گی سو this was an editorial on taliban UN women بین کہ اس میں آپ کو different aspect سے بتایا کہ کس چیزوں پہ بین ہے اس کیا مسئل مسائل در پہ شاہیں گے اس کے کیا solution جو if you like this video then let's subscribe to my channel thank you